السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے داستان گھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیریز مغلیہ سلطنت کی تاریخ کی چوتھی ویڈیو میں ہم آپ کو مرزا معز الدین بیگ محمد شاہ یعنی کہ محمد شاہ رنگیلہ سے لے کر شاہ جہاں سلس تک کا دور حکومت بیان کریں گے محمد شاہ محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلہ روشن اختر نصیر الدین شاہ مغلیہ سلطنت کا چودمہ بادشاہ تھا محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد قیادت اور سیاسی ابتری کے بہران میں طویل المدت بادشاہ گزرا ہے محمد شاہ رنگیلہ نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت ایش و نشات پرستی میں گزارا سلطنت مغلیہ کے زوال کا پیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا اس کا صدے باب محمد شاہ کے 27 سالہ طویل دور میں کیا جا سکتا تھا مگر بدقسمتی کے بادشاہ کی عیس پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نصق کی ذمہ داری وزراء کے کاندھوں پر تھی جن کی سیاسی چشمک نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بہران سے دو چار کر رکھا تھا نظام الملک آصف جاہ نے جو ایک مخلص امیر تھا حالات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا مرہٹوں اور سکھوں کی بغاوج جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی لیکن محمد شاہ ان سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا رہا جب محمد شاہ کو نادر شاہ کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے نہایت بدہواشی میں زوجہ بہادر شاہ یعنی حضرت محپرور سے مشورہ طلب کیا حادثہ نادر شاہی کے معاصر مولف نے اس محمر خاتون کے جواب کو محفوظ رکھا ہے جو صحیح ترین تجزیہ پر مبنی ہے اس کا اصل نام روشن اختر تھا وہ شاہ جہاں حجستہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ ول کا پوتا تھا سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور سترہ ستمبر سترہ سو انیس کو تخت پر بٹھا دیا اس نے اپنے لئے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلہ کا نام دے دیا محمد شاہ رنگیلہ ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا چوبیس گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رکس و سرود اور فہاشی اور اریانی کا دل دادا تھا وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبت میں بھی مبدلہ تھا وہ ایک ایسا پارہ حصفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا آلہ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیراعظم کو کھڑے کھڑے جیل بجوا دیتا تھا وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سریان پشاب کر دیتا تھا اور تمام معزیز وزراء دلی کے شرفہ اور اس وقت کے علماء اور فضلہ واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلان فلان وزیر پاؤں میں گھنگرو باندیں گے اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا جیل میں بند تمام مجرموں کو ازاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیا جائیں بادشاہ کے حکم پر صفاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلاتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا وہ روز پانچ نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور سو پچاس لوگوں کو شاہی خلات پیش کرتا تھا اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلاتیں واپس لے لی جاتی تھیں وہ توافوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں بازوں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا سٹیٹس دے دیا اور یہ گھوڑا شاہی خلات پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا محمد شاہ رنگیلا کسرت شراب نوشی کے بائیس چھبیس اپریل سترہ سو اٹالیس کو انتقال کر گیا احمد شاہ بہادر اس کی زندگی کے روز مرا کے معمولات بھی باقی مغل چینچاہوں سے کچھ الگ نہ تھے کیونکہ عورتیں شروع سے ہی اس کی کمزوری تھیں جب اس بات کا پتہ ان کے والد محمد شاہ کو چلا تو انہوں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی یہ پرلے درجے کا پھوڑ اور انپڑ انسان تھا مگر اس کو جنگی تیاریوں اور میدان میں لڑنے کا کافی تجربہ تھا کیونکہ یہ اپنے والد محمد شاہ کے دور میں افغانیوں اور مرہتوں کے خلاف کافی جنگیں نہ صرف لڑ چکا تھا بلکہ اپنی طاقت کی دھاک بھی بٹھا چکا تھا مگر اس کے باوجود یہ ایک انتہائی فہوش اور ریانیت پسند حکمران تھا در حقیقت میں جب اللہ تعالی نے کسی قوم پر عذاب لانا ہوتا ہے تو وہ ان پر اس طرح کے ہی حکمران مسلط کر دیتا ہے مغلیہ سلطنت بھی اپنے آخری عدوار میں قدم رکھ چکی تھی اور زوال کی جانب روان عدوان تھی ان کے والد محمد شاہ کے دور میں غیر ملکیوں نے دو مرتبہ دلی پر چڑھائی کی اور کامیاب رہے اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا مغلیہ سلطنت اب کمزور ہو چکی ہے اور کسی بھی قسم کے بیرونی حملے کا سامنا نہیں کر سکتی مگر دوسری طرف ان کے والد کو یہ بھی ڈر تھا کہ احمد شاہ بہادر جنگی صلاحیتوں سے مالا مال ہے کہیں یہ نہ ہو کہ تخت کے نشے میں آ کر میری ہی سلطنت الٹ دے اسی خوف کے اندیشے میں محمد شاہ نے اپنے بیٹے احمد شاہ بہادر کو محل میں ہی نظر بند کر دیا احمد شاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت اب ایک کھلونہ بن چکی تھی جس کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی کھیل سکتا تھا جب مراتھیوں کا دل کرتا وہ حملہ کر دیتے اور جب افغان کے بانی احمد شاہ عبدالی کا دل کرتا تو وہ حملہ کر دیتے احمد شاہ عبدالی ایک دفعہ پیش قدمی کرتے کرتے دلی تک پہنچ گئے اب احمد شاہ کو اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ تخت نہ اٹھ دیں اس لئے انہوں نے ملتان اور پنجاب کے باقی کچھ علاقے ان کا سپرد کر دی اور ان سے صلح کر لی اس کے بعد انہوں نے سلطان کے بچے کچھ نظام کو چلانے کے لیے غازی الدین نامی ایک شخص کو وزیراعظم مقرر کیا مگر وہ مرہٹوں سے ملا ہوا تھا اس نے سازش کرتے ہوئے نہ صرف مرہٹوں کو دلی پر حملہ کرنے کی دعوت دی بلکہ احمد شاہ اور ان کی والدہ کو اندہ کر کے ایک قلعے میں قید کر لیا گیا اسی قلعے میں دونوں ماں بیٹے نے اپنے آخری ایام گزارے اور سولہ سو پچھتر میں پچاس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا عالمگیر ثانی عالمگیر ثانی مکمل نام عزیز الدین عالمگیر ثانی تین جون سترہ سو چوون سے انتیس نومبر سترہ سو انسٹھ مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ تھا عزیز الدین عالمگیر ثانی ہندوستان میں مغل سلطنت کے پندرہ شہنشاہ تھے انتیس نومبر ان کی وفات کا دن ہے یہ جہاندار شاہ کے دوسرے بیٹے تھے عزیز الدین جس نے احمد شاہ بہادر کا تخت الٹا تھا انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو حکمران بنا دیا مگر یہ تخت ان کے لیے منحوس ثابت ہوا کیونکہ تخت نشین ہوتے ہی ان کو قید کر لیا گیا جب ان کو رہائی ملی تب ان کی عمر پچپن سال ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے نہ ہی کسی جنگ میں حصہ لیا اور نہ ہی سلطنت کے امور کے بارے میں ان کو کچھ خاص پتا تھا مگر باقی مغلیہ حکمرانوں کے برعکس عالمگی دوں میں قابل احترام رحمدل اور پرہیزگار شخص تھے جو کبھی بھی روزانہ کی کسی بھی نماز سے محروم نہیں ہوتے تھے اور کبھی کبھار لال قلعے کے اندر شاہی موتی مسجد میں خطبہ بھی دیا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ رات کے وقت اپنا بھیس بدل کر گلیوں کے چکر لگاتے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے انہی آدات کی وجہ سے لوگوں کو پھر سے لگنے لگا کہ شاید مغل حکومت دوبارہ عروج میں آنے والی ہے مگر مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے حکمران اپنی ناہلیوں کی وجہ سے اس سلطنت کی جڑوں کو اس قدر کھوکلا کر گئے تھے کہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے شاید کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں دوسری طرف ابھی بھی افغانی حملوں کا خطرہ ٹالا نہیں تھا لیکن اس کا حل یہ نکالا گیا کہ احمد شاہ دررانی جو کہ افغانی سپاہ سلار تھے ان کو ایک خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ جن علاقوں پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے وہ آپ کے اور جن پر مغلیہ سلطنت قائم ہے وہ ہمارے احمد شاہ دررانی نے بات مان لی وہ دلی عالمگیر دوم سے ملنے آیا اور اس کی اب سے پیاری بیٹی زہرہ کو اپنے بیٹے تیمور کے لیے پسند کیا اور ان دونوں کی شادی کروا دی گئی اب افغانیوں کی طرف سے تو خطرہ ٹل چکا تھا پر مرہٹوں کا ڈر ابھی بھی قائم تھا کیونکہ غازی الدین ان کے ساتھ ملا ہوا تھا غازی الدین ہر قیمت پر عالمگیر اور اس کے خاندان کو قتل کروانے کے در پہ تھا مرہٹوں نے اس سے کہا کہ اگر تم ہمیں دلی پر قابض ہونے میں مدد فراہم کرو گے تو ہم تمہیں دلی کا حکمران بنا دیں گے پس اس نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر دلی پر حملہ کر دیا مگر چونکہ عالمگیر کے ساتھ احمد شاہ درانی بھی تھا اس لیے مرہٹوں کو موں کی کھانی پڑی پر غازی الدین کا غصہ ابھی بھی تھنڈا نہ ہوا انہوں نے عالمگیر کو مارنے کا منصوبہ بنایا ہوا کچھ یوں کہ ایک دن عالمگیر سے ایک چال کے تحت کہا گیا کہ آپ کو ملنے کوئی صوفی بزرگ آئے ہیں چونکہ عالمگیر ایک دیندار آدمی تھے اس لیے وہ ان سے ملنے گئے مگر وہاں انہیں غازی الدین کے صفاہیوں نے پکڑ لیا اور بے رحمی سے قتل کر دیا گیا شاہ جہاں سالس قلیل مدد کے لیے مغل چیندشاہ تھا یہ بادشاہ آرنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کے سب سے بڑے بیٹے مہیل سنت مرزا کا بیٹا تھا سترہ سو انسٹھ میں مختصر مدد کے لیے اسے بادشاہ بنایا گیا اس کا پاس اختیارات نہیں تھے اصل اختیارات وزیراعظم اماد الملک اور مرہٹوں کے پاس تھے تاہم بعد میں اسے معذول کیا گیا اس کا دور حکومت تقریباً دس ماہ تھا اس کو اکبر ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ مہیل سنت کے بیٹے تھے چونکہ ان کا دور حکومت انتہائی قلیل یعنی محض دس ماہ کا تھا اور ان کے پاس اختیارات بھی نہیں تھے اس لئے تاریخ میں ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں ملتا انہوں نے سترہ سو بہتر میں ستر سال کے عمر میں وفات پائی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل داستان گھر کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ